پنزاب میں 748، سندھ میں 709، خیبر پختونخواہ میں 253، بلوچستان 108، کلگت بلتستان میں 184، اسلام آباد میں 58 اور آزاد کشمیر میں 9 مریض لوگ ڈاؤن 14 اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ تمام صوبے فیصلے پر عمل درامت کریں گے فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوا وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمجبی بادوہ کے شرکت کرونا کو پھیلنے سے روکنا ہے، مزید دو ہفتے تک بندشیں جاری رکھی جائیں گی وفاق وزیر اسد عمر کی میڈیا بریفنگ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ چین نے ہمیں ترجیح دی حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی، مل کر کرونا سے مقابلہ کرنا ہوگا کرونا فنڈز کا کسی صورت بھی غلط استعمال نہیں ہوگا ڈیم فنڈز کی رقم بھی محفوظ ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے پندرہ جنوری سے تیاری کر رہے تھے آرمی شیف جنرل کمجبی بادوہ کہتے ہیں مسلح فاز قوم کے شانہ بشانہ کرونا سے لڑنے کے لیے پرعظم ہے قومی کوششوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے مشکل وقت ہے مگر پہلے بھی مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں کرونا رلیف تحریک میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ مشکل کی گھڑی میں آسانیاں بانٹنے کا سفر مزید تیز کرونا رلیف میراثن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری خدمت کے سفر کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر دو بجے سے چار بجے تک ٹی وی ٹوڈے پر لائف ٹرانسمیشن دیکھئے آپ نے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کیجئے کرونا وائرس دو سو سے زائد ممالک میں پنجے گاڑ شکا وائرس جب آلیس ہزار دو سو دو افراد کو موت کی عبادی میں لے گیا مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ پچاسی ہزار آٹھ سو چون سٹھ ہو گئی امریکہ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ نبے ہزار ہلاکتیں چار ہزار اکسو دو ہو گئیں اٹلی سپین، جرمنی، فرانس اور برطانیہ سمیت پوری یورپ میں کرونا کنٹرول سے باہر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا تبلیغی جماعت کے گرفتار افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت پر امن ضرور لیکن لا بارس نہیں ہے مبلغین کے ساتھ نائنصافی کرکی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دی جائے تبلیغی جماعت کے ارکان سے نارمہ سلوک امیر جماعت سلامی سینٹر سے راج الحق کی حکومت پر کڑی تنقید کہا پنجاب حکومت اور پولیس کا رویہ قابل مضمت ہے اگر کوئی بیمار تھا تو اسے اسفتال منتقل کیا جاتا تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو ہتکڑیاں لگانا کہاں کی انسانیت ہے وزیر علیہ پنجاب خود رائیبن جا کر ان اقدامات پر معافی مانگے تبلیغی جماعت کے افراد سے بد سلوکی پر شہباز شریف کی مضمت کہا دین کے خدمتگاروں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک ناقابل قبول معذرت کی جائے دین کے خدمتگاروں سے درخواست ہیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں امریکہ میں ماسک کی کمیٹ ٹرم کا سکاپ کے استعمال کا مشورہ کہتے ہیں آئندہ دو ہفتے امریکی شہریوں کے لیے بہت زیادہ دردناک ثابت ہوگے شہریوں کو تیار رہنا ہوگا اور برطانوی پچاسی سالہ مومر خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی سہتیابی کے بعد اسپتال سے ڈسچارج طبی عملے نے تالیاں بجا کر رخصت کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں عصد صبحانی ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی 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 موسیقی